السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے آپ لوگوں کو پتہ یہ ہے کہ پتارہ کتنی زیادہ چالو ہے آج اس نے جو یہ ویڈیو بنائی ہے نا جس میں یہ سی سی ٹی وی دکھا رہی ہے پھر ڈرامے کر رہی ہے اچھی ہونے کے اس کے پیچھے اس کا کیا مقصد تھا اور کتنی یہ چالو ہے کیسے باتوں کو گھما کے اپنے ویڈیو میں لوگوں کو یاد دلا رہی ہوتی ہے لوگوں کو دھیان لے جا رہی ہوتی ہے میچے تو مطلب ہسی آ رہی تھی پتہ اس کو کیس ویس وغیرہ وغیرہ تو کچھ ہونے نہیں ہے اور کسی کو پسانا ہے کسی کو جلیل کروانا ہے کسی کے پر سوال اٹھوانے ہے تو یہ والے ڈرامے بہت اچھے ہیں پیٹا رہا اب بتا رہی ہے کہ ہمارے محلے میں چھوڑی ہو گئی کوئی آیا تھا ڈیلوری بوئی وہ باہر کچھ سامان چھوڑ کے گیا تھا تو کوئی اور آیا اور ڈبے لے کے گیا حالانکہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پیٹا رہا نے چوری ہوتے ہوئے وہ سین نہیں دکھائی کچھ بھی نہیں نظر آ رہا تھا اس کے سی سی ٹی وی میں اور کہیں پہ بھی مطلب ایک دم پروپر جو دکھاتے ہیں تو اس نے دکھائی نہیں ہے اس چیز کو اس نے کانٹینٹ بنائی سیر پر تریف کانٹینٹ اور اچھی کسی بن رہی ہے نا سی سی ٹی وی تھوڑا سی افر کر دیں گے تاکہ محلے میں سب کا بھلا ہو جائے مطلب تو مانتی ہے نا کہ پورے محلے میں سب سے زیادہ امیر تو ہے مانتی ہے نا پہنے اور سی سی ٹی وی تو ہوگی نہیں ایک تیرے ہی پاس ہے پورے محلے کی چوکی داری تو کریں گی تو ایک بات بتا یہ تو چوری کے وجہ سے سب کے اپن نظر رکھیں گی کہ ان کے مردوں کو اٹھنے کے لیے سب کے اپنے نظر رکھنا ہے کہ پورے محلے کا بھلا کرنے نکلی ہے تو اتنی اچھی اگر تو ہوتی تو تو پہلے خاندان والوں کا بھلا نہیں کر دیتی دو دن پہلے بیٹھ کے اپنی سپوٹر کو جو تُنے گند بولی ہے ان لوگوں کے اوپر جو تُنے سانے کسی ہے ان کے اوپر جو تُنے گندگی پیکی ہے تو ان کو نہیں چھوڑ دیتی تو اتنی اچھی ہوتی اپنی بہن کو نہیں چھوڑ دیتی اتنوں کا گھر خراب کر دی اتنوں کو جلیل کروائی اتنوں کو گندہ کروائی اور ابھی آکے بول رہی ہے کہ محلے کا بھلا کرنے نکلی ہوں اور بول رہی ہے بچارے کا مو اتر گیا تھا ڈیلیوری بوئی کا واہ پٹارہ وہ بچارے کے اوپر تجھے کتنا ترس آیا تیری بہن کے اوپر ترس نہیں آیا تھا تکو جو لوگ تیرے کو سپورٹ کیے بعد میں روتے رہے جلیل ہوتے رہے ان کے پر ترس نہیں آیا تھا کتنی اچھی بننے کے ایکٹنگ کرتی ہے نا پٹارہ لیکن یہ ایکٹنگ ہے پٹارہ تو اچھی کبھی بھی نہیں بن سکتی کیونکہ تیری فطرت ہی نہیں ہے کہ تو اچھے کام کرے اور اچھی بنے تو یہ ڈرامی کرنا تو نا تُو بند ہی کر دے باکہ آپ لوگوں کو پتہ یہ انڈیریک کتنے کتنے کانڈ کر لیتی ہے لوگوں کو کیسے کیسے یہ ورگل آتی ہے تو آپ لوگ یہ سوچو کہ سب سے پہلے اس کی جو کانی جو جیٹھانی ہے اس نے آکے فسادن کے اوپر کچھ بات کی اس کے بعد میں ڈیڈی دلے نے آکے ایک لاکھ پنچھتر ازار کی بات تھی اور پھر ان سب کو باتوں کو گھمایا گیا اور بات کو کہاں پہ لاکے رکھایا گیا کہ جب یہ سعودی گئی تھی تو یہ رات کو اس کے گھر پہ نہیں رکی تھی اب سب جنے پڑ گئے اس مددے پہ تو اس کو نہ وہ مددہ ہائیلائٹ کرنا ہے ایک لاکھ پنچھتر ازار کا تو یہ یاد دل آ رہی ہے کہ سی سی ٹی وی دیکھو پوٹیج دیکھو ایک لاکھ پنچھتر ازار کا پوچھو کیونکہ وہ لگے ہیں سی سی ٹی وی ڈیلیٹ کروانے میں دیکھ لو کتنی چالو ہے نا کہ اس سے گھما پیرا کے لوگوں کا دھیان سی سی ٹی وی کے طرف لے کے جاری ہے یہ بتار یہ ہے کہ فتادن سے بولو ایک لاکھ پنچھتر ازار نے کس چیز کے لیے تھے واہ پٹارا کیا دماغ ہے تیرے پاس سالیاں ہونی تھی ہے کتنی چالو ہے نا یہ اور اس کو پتہ ہے نا وہ ساری چیزیں آئیں گی تو گندگی ہوگی مجھے کانٹینٹ ملیں گا نہ کوئی کیس ہونا ہے نہ کوئی نقصان ہونا ہے زیادہ تھی زیادہ تھوڑی تھی اور عزت جائیں گی جو کہ آئی نہیں تو وہ سب سے تو ان کو فرق پڑتا نہیں ہے تو بے سرم کی طرح خود ہی آکے سی سی ٹی وی کو اتنا لمب کانٹینٹ بنا کے لوگوں کو یاد کرواری ہے کہ فتادن نے سی سی ٹی وی ڈیلیٹ کروائی تھی اپنی بہن کے ہاتھوں جہاں پہ ایک لاکھ پنچھتر ازار روپے پٹارا کے لگے تھے تو وہ چیز کے اوپر ہی یہ چاہتی ہے کہ ہم بات کریں ہم فتادن سے سوال کریں دیکھ لو کتھی چالوئے باقی میرے کو ایسے بھی لگ رہا تھا جیسے یہ دھمکی دے رہی ہے فتادن کو کہ میں تو کیمرے اور اچھے کر دوں گی تم لوگ کچھ کریں گے تو میرے در تو سی سی ٹی وی پوٹیج نکل جائیں گی سی سی ٹی وی لگی ہوئی ہے تو تم لوگ آئیں گے کریں گے یا نقطان پہنچ جائیں گے تو سی سی ٹی وی کے اندر تم لوگوں کا اپروپ بن جائیں گا ایسے نہیں لگ رہا کہ یہ جان بجھ کے یہ ترہ کچھ کیے کسی کو دھمکیاں دینے کے لیے جت آنے کے لیے چوری کا اس میں آ سکتا ہے تو تم لوگ کا بھی آ سکتا ہے بہت چالو ہو رہتے یار ویسے ایک چیز کے اوپر آپ لوگوں نے گوھر کیا کہ پٹارہ کے جو دو بڑے بچے ہیں اب ان کو بھی اسکول کا دکھانا اس نے بند کر دیئے یہ جب چوری 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 کر رہی تھی وہ ٹیم پہ اس نے مصطفیٰ کو بولی کہ یہ فوٹبول اکیڈمی جاتا ہے یہ ٹیم تو ان کے اسکول کا ہوتا ہے ہے نا تو اسکول کے ٹیم پہ اکیڈمی جا رہا ہے اور اکیڈمی کا ٹیم ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے کہ مطلب تم جب چیئے تب موٹھا کے چلے جاؤ نہیں کوئی بھی ایک ٹیم فکس ہوتا ہے جیسے شام کو دوپیر میں صبح میں پرمننٹ وہی ٹیم پہ جانا پڑتا ہے تو اسکا بیٹا اسکول کے ٹیم پہ اکیڈمی جا رہا ہے اسکا مطلب ہے کہ اسکول نہیں جا رہے اس کے بچے اور یہ بات اس نے آج خود ثابت کر دی اور ٹیوشن کا بھی آپ لوگ دیکھ لو کہ کس طرح سے وہ آیت تو ٹیوشن بیستی ہے نہیں بیستی ہے مطلب اس کو نا خود کو ہی نہیں پسند ہے کہ اس کے بچے پڑھنے کے لیے جائے آپ لوگوں کو کاری صاحب بھی نہیں نجر آ رہے ہوں گے اور اسکول کا تو چلو اچھی بات ہے کہ اس نے خود نہیں پروف کر دی کہ اس کے بچے نہیں جاتے ہیں ویسے تیرا بیٹا تو رات کو جاتا تھا اکیڈمی دوسرے کوئی چیز میں ڈال دیئے دوسرے اکیڈمی میں ڈال دیئے کیونکہ وہاں سے تو جلیل کر کے نکالا گیا تھا نا یہ تو اب کہاں ڈال دیئے پٹارا جہاں پہ ڈالنے کے لیے اسکول سے نکالنا پڑا بچوں کو اور مدد کرو اس کے بچوں کا فیوچر بناو جو بچے کھلی گھر میں بیٹے رہے دن رات اور اکیڈمی جائے فوٹبال سکھنے کے لیے کھیل کھوچ سے نا کھلی کریئر بن جائیں گا تو اور مدد کرو اس کو سونے کے سکھے اور یہ انگوٹھی اور پتہ نہیں کیا کیا بیٹے رہو میرے سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ کوئی گریب کو کوئی جس کو جرورت مند ہے ان کو بیجنے کی بجائے لوگ ایسے لوگ کو بیٹے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے یہ مدد کے لیے بیٹے یہ پیار کے لیے بیٹے ارے بھائی کام نکلوانے کے لیے بیٹے ہیں یہ لوگ شروع تھے ابھی طلب کے مو سے بولتے ہیں کہ شاؤٹ آؤٹ کے ہم اتنے لیں گے ملاقات کے اتنے لیں گے ویڈیو میں بتانے کے اتنے لیں گے تمہاری ویڈیو میں آنے کے اتنے لیں گے یہ چیز کا ان لوگ بجنےس کر رہے ہیں اور یہ جو چیزیں دکھاتی ہیں یہ کپڑے آگئے یہ آگیا وہ آگیا یہ سامنے والے کے ساتھ میں دیل کرتی ہے وہ بھی خود کے مو سے نہیں ڈیڈی دلے کے اور گھونچو کے مو سے تب جا کے نا لوگ اس کو دیتے ہیں اور پھر یہ الگ تھے جو بڑے ہیں سیکل چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے بولتی ہے وہ تو باہر کنٹری والے پھر جو فرنڈ دیتے ہیں وہ الگ ملاب کتنی یہ گری ہوئی عورت ہے کہ چلو کوئی گریب کو کوئی دے کسی کو جرورت مند کو دے تو الگ بات ہے جو عورت اتنی آیاشیں کر رہی ہے اتنے پیسوں کو آگ لگا رہی ہے ان لوگوں کو لوگ بھیجتے ہیں بتاؤ گولڈ بھیج رہے ہیں پیسہ بھیج رہے ہیں کیا کیا بھیج رہے ہیں شرم نام کی چیز نہیں ہے بیتے ایک بات کے اوپر اور دھیان دے نا کہ جب سلمہ کے اوپر بات آتی ہے حالانکہ کوئی پروف نہیں پوچھ نہیں پتا چلا کہ اس کے اوپر جو بھی الزام لگایا جا رہا تھا کہ سوفے لے کے دیئے پیسہ دیئے گھر لے کے دیئے پتہ نہیں کیا کیا لے کے دیئے آج تلق کے کوئی پروف تو آیا نہیں جب بر جستی کا کھلی اپنے طرف صحیح کہانیاں بنا کے سوچ کے اتنی ساری باتیں کیے اتنا جلیل کیے لیکن پٹارہ جو ویڈیو میں دکھا بھی دیتی ہے کبھی سکھا دکھاتی ہے تو کبھی انگوٹی تو کبھی بالی تو کبھی کیا کبھی کیا دکھاتے رہتی ہے اور ابھی تو اتنا سارا کچھ پتہ چلا کہ وہ فسادن لوگوں نے ہوتلیں بک کروا کے دیئے پالر بک کروا کے دیئے پھر وہ پارکنگ کا سارا کچھ کر کے دیئے یہ لوگ بکھاری لوگ موں سے پارٹیاں مانگتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں پہ آ رہے ہیں تو کچھ انتظام ہے کیا ون میلین کا تو ان لوگوں کا اتنا سب کچھ آتا ہے لیکن ان لوگوں کے اوپر کسی کو بات نہیں کرنی ہے ہے نا کتنا دھوگلہ پنا ہے جو لوگوں کے پروف آتے ہیں نا ان کے اوپر پردے ڈالنے ہیں اور جس کے کوئی پروف نہیں ہے ان کو بے وجہ کا گندہ کرنا ہے بے وجہ کا بیٹھ کے بگ 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 کر کے ان کے اوپر الزام لگانے ہیں اب یہ دیکھو جتنا یہ چچورہ پنا رمضان کے ساتھ میں کرتی ہے بھلے ہی کوئی ہیٹر ہو سپورٹر ہو نیوٹرل ہو آپ لوگ خود بتاؤ جتنا رمضان کے ساتھ میں یہ چچورہ پنا کرتی ہے اس کے ساتھ میں اکیلے کوئی بھی روم میں رہتی ہے کبھی کچن میں رہتی ہے آپ لوگ بتاؤ اگر یہی تین سوٹ سلمہ کا رہے نینہ کا رہے تو لوگ کیا حالت کریں گے ان کی لگن پٹارا کو نہیں بولتے یہ دوگلہ پناہ ہے مجھے پسند نہیں اور یہ ہے یہ دوگلہ پناہ ہی ہے پٹارا کرے تو کوئی بات نہیں ہے لیکن کوئی اور کرے تو ان کے پیچھے لگ جاتے بے وجہ کا اس کا یار بنا دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن پٹارا ہے کھلے میں بتا رہی ہے کہ دیکھو میں اتنی چھچوری ہوں میں آئیتے ایسے کر کے آدمیوں کے ساتھ میں مجھے بڑا مجھے آتا ہے لیکن اس کے اپر باتیں نہیں کریں گے اس کو نہیں بولیں گا کوئی بھی باقی اس سے کوئی یہ کچھ ہے کہ ڈیلی ڈیلی اس کا بلوگ ترو ہوتا ہے یا تو شام کے ٹیم پہ یا رات کے ٹیم پہ پورا دن یہ کرتی کیا ہے اگر یہ بولتی ہے کہ پورا دن یہ سوتے رہتی ہے تو پھر پوری رات کیا کرتی ہے پھر رات کی بات کرو تو مرچی لگ جاتی ہے کہ تم لوگوں نے دیکھے تھے کیا تو ہر رات ہی عورت پوری پوری رات جگتی ہے صبح میں جا کے سوتی ہے شام کو اٹھتی ہے تو اس کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے کیا کر رہی ہوتی ہے جو ڈیلی اس کو رات کو جگنا ہوتا ہے اور وہ دن یا خود پکڑی گئی کہ یہ کون سے روم میں سوتی ہے جہاں پہ دروازہ بستا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ مو کالا کرتی ہے رات بھر یہ گندے کام کرتی ہے یہ اس طرح کے کام چلا رہی ہے اپنے گھر میں رہ کے اور پھر لوگ بولتے ہیں کہ باتیں مت کرو کیوں نہ کرے بھئی یہ خود پروپ کرتی ہے ان چیزوں کو اور اس کو لوگ سمپتی دیتے ہیں نہ کوئی اس کی ایکٹیوٹی ہے نہ کوئی بلاغ میں دم ہے نہ کوچھ ہے جبر جستی کا جبر جستی کا اس کو سمپتی دیتے رہیں گے تو بیچاری ہے کون سی بیچاری ہے بھئی نہ اس کو کوئی گھر کا کام ہے نہ کوئی جمعیداری ہے نہ بچے دیکھنا ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف پرسلیس سام کو یہ چالو کر دینا ہے کیمرہ اور کچھ نہ کچھ ڈراما کرنا ہے اور آج آ کے بات ہے کہ بور ہو رہی ہوں چلو باہر نکلتے ہیں ارے سوکے اٹھی ہے بوسی ہوں گی پھر تو بور ہو نہیں لگ گئی تو باہر نکل گئی کبھی گھوم کے آ جاتی ہے کبھی مارکٹ چلی جاتی ہے کبھی کسی کے گھر پہ تو کبھی پارک میں نہ کوئی کام ہے نہ کوئی کاج ہے پھر آ کے بولتی ہے میرے اوپر بہت جمعیداریاں ہیں اور ہزاروں ٹینسن ہے کون تھے ٹینسن بھائی نہ تیکھو کچھ کام دندے ہے نہ کوئی جمعیداری ہے نہ کچھ ہے تو ٹینسن کس بات کا اور لوگ بیٹھ کے سیمپتی دیتے اور سیمپتی کے ساتھ ساتھ گولڈ بھی بھی بھیستے پیسے بھی بھیستے گفٹ بھی بھیستے کمال ہے نہیں پھر اسے ایک بات میں سوچ رہی تھی کہ یہ جب گولڈ دکھائی ہے اس کے ایک دن پہلے یہ دو فروٹ کی ٹوکری لے کے جاتی ہے ایک تو یہ اس کے انکل کے ادھر میجر انکل کے ادھر دیتی ہے دوسری ٹوکری کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کہاں لے کے گئی تھی ہے نا اور پھر بعد میں دوسرے دن یہ دکھانا کہ آتے آتے ہی میں نے یہ گولڈ کا سامان پتہ نہیں کسی نے اس کو دیا یا یہ خود خریدی یا جو جونہ دیتا دی پر آئے تو یہ پرانا نکالی ہے اور دکھا رہی ہے کہ یہ بڑے کا گفت ہے بڑے آنے والا ہے تو اس کے لیے یہ گفت ہے تو یہ لوگوں کو ہنٹ دے رہی ہے کہ بھئی گولڈ کے گفت بیجو میرے بچے کے بڑے آنے والے ہیں کہ ہم لوگ تو بہت گریب ہیں ہم لوگوں کو تو کھانے کو نہیں ہیں تو تم لوگ ہمیں گولڈ کے گفت بیجو یہ ہنٹ دے رہی ہے یا یہ دوسری ٹوکری فروٹ کی جس کو دیکھ کے آئی ہے اس نے دیا اس کو یہ گفت میں کو تو یہی لگ رہا ہے کہ دوسری جگہ جہاں پہ یہ گئی ہے وہاں سے اس کو یہ ملا ہے اگر کہ وہ رشتہ اچھا تھا صحیح تھا اور دکھانے جیسا تھا کوئی جھول جال نہیں تھا کوئی گندگی نہیں تھی وہ رشتے میں تو پھر اس نے چھپائی کیوں کہ دوسری پھول کے پھول بوری ہوں فروٹ کی ٹوکری اس نے کس کو دیکھ کر آئی کس کو دیکھ کر آئی کیوں نہیں دکھائی کیوں چھپائی اپنی آڈینس سے اب ایسا تو ہے نہیں کہ ایک ہی گھر میں دو دو ٹوکری دیکھ کے آئیں گی اتنی بے وکوف تو ہے نہیں اور میں نے تو دیکھی نا ویڈیو میں بھی اور آپ لوگوں میں سے بہت جنے نے دیکھ کے ہوئیں گے ایک ہی ٹوکری دی اس نے ادھر پہ تو دوسری ٹوکری کس کو دیکھ کے آئی کھری دی تھی اس نے دو ٹوکری لیکن میجر کے ادھر ایک ٹوکری دی تو دوسری ٹوکری کہاں گئی جس کی وجہ سے اس کو آدھی رات کو واپس آنا پڑا یہ پہلے جہاں پہ گئی ہے نا وہاں کا ویڈیو نہیں بنائی دوسرا یہ گئی ہے میجر کے گھر پہ پہلے یہ گئی ہے کہیں اور وہاں جا کے ٹوکری دی بعد میں یہ میجر کے گھر پہ رات کو گئی ہے آپ لوگ دیکھنا اس کے اندر یہ نکلی تھی نا تب تھوڑا بہت تجالہ تھا لیکن جب یہ میجر کے ادھر پہنچی ہے نا تو بہت رات تھی تقریبا ساڑے آٹھ نو یا ساڑے نو بجرے تو یہ ہسپٹل سے نکل کے پھروٹ کی ٹوکری لے کے پہلے یہ کئی اور گئی ہے اور وہاں سے اس کو یہ سونے کا گیفٹ ملا ہے جو کہ یہ دکھا کے ہنٹ دے رہی ہے کہ باقی سب جنہیں بھی جلدی ہلدی گیفٹ بھیجو اس بکارن کو خیر باقی بول کیا رہی ہے نہیں نہیں آپ لوگ مت بھیجا کرے اتنے مہنگے گیفٹ مت بھیجا کرے سال جھوٹی منوس لوگوں سے اٹھتے رہتی ہے سامنے تے بولتے ہیں کوئی پاٹی باٹی ہے کی نہیں کوئی انتدام ہے کی نہیں ہم لوگ آ رہے اور پھر بعد میں کیمرے پہ آ کے بولتے ہیں مت بھیجا کرے سامنے تے فون کر کر کے بولتے ہیں ہماری پارکنگ کا کروا دو ہوتل کا کم کروا دو یہ کروا دو وہ کروا دو لوگوں کو لوٹتے رہتے ہیں سامنے تے بھیج مانگ مانگ کے اور کیمرے پہ آ کے بولتے ہیں نہیں نہیں مت بھیجا کرے یہ کیوں نہیں بول رہی ہے کہ لوگوں کو ہنٹ دے رہی ہو کہ کسی نے بھیجا ہے نا تو مجھے آپ لوگ بھی بھیجو برثڈے آنے والا ہے تیابہ کا برثڈے نہیں تھا آیت نیال کی پیدا ہوئی ہے اس کا برثڈے منائیں گی کھلی ہے بے شرم باقی دیکھو اگر اس کو کوئی ایک انسان بھیجتا ہے نا جیتے کہ کوئی سپورٹر بھیج دیتا ہے یا کوئی امہ یا بہن بنائے رہتی ہے وہ لوگ بھیجتے ہیں نا تو یہ برابر بولتی ہے کہ thank you sister thank you امی ایسے بولتی ہے لیکن اس نے کیا بولی thank you آپ سب کا آپ سب کا بولی ہے اس نے تو یا تو اس کا کوئی گندے رشتے نے اس کو دیا ہے یا تو پھر اس نے پرانا نکالی ہے دکھانے کے لیے تاکہ لوگ بھیجے بھیجے والا جو ڈراما ہے نا یہ بہت بار پہلے بھی کی ہے اس نے کہ بڑے آتا ہے یا کچھ آتا ہے نا تو یہ لوگ اسی طرح سے دکھاتے ہیں کہ دوسروں نے بھیجے ہیں نا تو اب آپ لوگ بھی بھیجو تو میں کو تو یہ دو میں سے ایک ہی کہانی لگ رہی ہے یا تو اس نے پرانا نکال کے دکھا دیئے کہ کسی نے بھیجے ہیں یا تو پھر ہے نا اس کو کوئی گھٹیا انسان نے دیا ہے جس کو یہ بتا نہیں سکتی ہے باکہ رمضان اس کو بول رہا تھا کہ آپ کو سرپرائز ملنا ہے ملنا ہے کتنے ڈرامے کرتی ہے بول رہی ہے نہیں مجھے سرپرائز نہیں ملتے ہیں مجھے خوشی تو ہو رہی ہے لیکن مجھے پتہ ہے مجھے کوئی سرپرائز نہیں ملیں گا آرے بس کر دے بھائی پٹارا کتنا ہنٹ دیتی ہے بساؤ یہ لوگوں کو ہنٹ دے رہی ہے بھائی کہ ہمیں سرپرائز دو ہمارے پیچھے خرچہ کرو ہمیں پارٹیاں دو سرپرائز میں بلاو آرے بس کر دے پٹارا کتنا مانگیں گی بکارا ان کس چیز کی سرپرائز وہ گاڑی کھول کے بول رہا ہے سرپرائز ملنے آلہ ہے زیادہ سے ادھا کیا کریں گے گاڑی کچھ نہ کچھ سجا کے لے کے آ جائیں گے اندر کی سیٹ وغیرہ بدلی کر دیں گے گاڑی کو دیکھ دیکھ کے وہ خوش ہو کے بتا رہا ہے سرپرائز ملیں گے اس میں مر رہی ہے مجھے کبھی سرپرائز نہیں ملتا ہے بکارن اور اس جائل دوار انپڑ عورت کو اتنا بھی نہیں پہتا کہ بارہ ربی لول کا مہینہ شروع ہو کے ٹائم ہو گیا ہے اس ویڈیو میں بول رہی ہے کہ بارہ ربی لول کا مہینہ شروع ہو گیا تو لوگ لائٹنگ لگا رہے تجھے پتہ ہے کب شروع ہوا ہے اور کب بارہ ربی اول ہے اور گھر کیسے سجانے ہوتے ہیں تجھے تو تیری گندگیاں سا ہی پرتت نہیں ہے پٹارا تو کیا سجائیں گی پچھلے سال تم لوگ بول رہے تھے کرسمس کے لئے لگی ہے کہیں دیکھ کے بول رہی ہے ان کے گھر میں شادی ہے شرم تو تیرے کو آتی نہیں ہے بے سرم عورت کو گندگیاں کرنے کے لئے دے تو اس کے لئے برہا بر سارا کچھ پری فلائنڈ کر کے پاٹیاں کر لیں گی لگن اللہ کی راہ میں اگر روجہ بھی کھلانے کریں گا تو بولیں گی میرے پاس پیسہ آئیں گا تو میں کرواؤں گی بے سرم باپ کی بیٹاری بہت فکر مند ماں ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے اسی لئے یہ بچے اکیلے گھر پہ چھوڑ کے باہر خود نکلیے لڈیٹ پرائے خاتے گھوم رہیے بچوں کے بینہ اس کے حلق سے اتر بھی جا رہے اور ڈائلوگ کیا ماری ہے آج یہ ہمارے ساتھ ہے تو میں نے سوچی کیوں نہ اس چیز کا فائدہ اٹھایا جائے باہر جایا جائے لانگ ٹرائب پہ جایا جائے ویسے تو اس کے ساتھ نہیں رہتا نا وہ وہ ایک دن ادھر رہتا ہے ایک دن ادھر ایک رات ادھر ایک رات ادھر تو بیچاری نہ سرس جاتی ہے صبح آتے رات تلک کے اس کی دھوم کے پیچھے پیچھے گھومتے رہتا ہے ہر جگہ لے لے کے جاتے رہتا ہے پھر بھی اس کے ڈائلوگ ہے آج یہ ہمارے ساتھ رکے ہے تو میں نے سوچی کیوں نہ فائدہ اٹھایا جائے باہر پیٹارا اور آپ لوگ خود سوچو کہ یہ اتنی رات کو اس کو لے کے کہاں جا رہا ہوگا یہ ہی ہوتا ہے روج یہ ہی ہوتا ہے دکھاتی نہیں ہے یہ لیکن ہوتا روج یہ ہی ہے تب ہی تو یہ پورا دن سوتی ہے نا پورا دن یہ کہیں نہ کہیں پوری رات کے لیے کہیں نہ کہیں نہ یہ جاتی ہے اس کو گھنچو چھوڑ چھوڑ کے آتا ہے یا لوگ آکے لے لے کے جاتے پھر چھوڑ کے جاتے اور وہ روم تو ہی موقعہ کرنے کے لیے روچ کا اس کا ہے لیکن آج دکھا رہی ہے کہ آج نکلے ہم لوگ لو بھائی چورن دیکھے چلی گئی کہ بہت اچھا بلوگ بنائیں گے کچھ نہ کچھ کریں گے اور اب اچھے بلوگ آئیں گے ارے پٹارا تہورے اور اچھے بلوگ بول رہی ہے بھائی کچھ نہ کچھ کرنا ہی کا سوستی ہوں میرے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے اور بیدنس کا بولی تھی تو ایسا کچھ ہو جاتا ہے کہ کام رک جاتا ہے کمال ہے بھائی کیا ہو گیا تیرے ساتھ کلی پکٹ کا یہ سیمپتی کیوں لیتی ہے پٹارا دل نہیں کرتا تب یہ ٹھیک نہیں ہے تو بند کر دے چینل اور یہ لوگوں کو فدرک ایسے بنا رہی ہے آپ لوگ بہت اچھے ہو بہت سپورٹ کرتے ہو مجھے مجھے آگے بڑھانا چاہتے ہو حالانکہ بلوگ اس کے نہیں بن رہے کام یہ نہیں کر رہی ہے لوگوں کو کچھ دکھا نہیں رہی ہے لیکن اس کو آگے بڑھنا ہے پکٹ کا مطلب کرنا کچھ نہیں ہے صرف اس کو آگے بڑھاتے رہو اس کے ڈالر بناتے رہو اب بول رہی ہے کچھ مجھے دار لے کر آئیں گے دیکھتے ہیں نا تیرا کیا کانٹینٹ آتا ہے گندگی کے علاوہ تو تجھے views بھی نہیں آتے ہیں تو کیا ہی تُو different vlog بنائیں گی لوگوں کو تینسن دینے کے علاوہ کچھ آتا ہے تیرے کو گندی عورت چلے اس ویڈیو کو یہیں پہ انڈ کرتی ہوں ویڈیو کیسے لگے کامنے میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ